اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین اگر آپ فوریکس کی دنیا میں ابھی قدم رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ فوریکس کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں یا آپ فوریکس میں کافی عرصے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ ایک سیزنل ٹریڈر ہیں تو اس کے باوجود آپ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے فوریکس کی بیسیک انفرمیشن کو کور کرنے کی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ معلومات یا اس میں سے کچھ معلومات آپ کے پاس آلیڈی نہ ہو میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ فوریکس ایکچلی ہے کیا اس مارکٹ میں آپ کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں اور ایک فوریکس پیر کو ایکچلی آپ نے ریڈ کیسے کرنا ہوتا ہے تو بغیر کوئی وقت ضائع کی اپنی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دوہ تشریف لائے ہیں تو آپ کو دہے دل سے خوش آمدید میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور تمام نوٹیفیکیشن جس کو آل نوٹیفیکیشن کہتے ہیں اس کو بھی آن کر لیں کیونکہ میں فوریکس ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو کانٹینٹ ٹوائس ایک ویک میں دو دفعہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ فوریکس کی دنیا میں ایک کامیاب ٹریڈر بن سکیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اس کا کانٹینٹ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو فوریکس کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ انفرمیشن ان کے لیے بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے دوستوں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ فوریکس ایکچلی ہے کیا فوریکس ایک مارکٹ ہے فینینشل مارکٹ ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی فینینشل مارکٹ کے علاوہ بھی ویسے بھی دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ مارکٹ سمجھا جاتا ہے کیوں دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ مارکٹ ہے کیونکہ اس مارکٹ میں روزانہ فائیو ٹریلین ڈالرز یا آپ اردو میں کہیں تو پانچ کرب ڈالر سے زیادہ کا لین دین ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے بائنگ سیلنگ ہوتی ہے اس لیے اس مارکٹ میں اتنی والیٹیلٹی ہے کہ ڈیلی بیسیز میں لوگ پانچ کرب ڈالر سے زیادہ کی بائنگ سیلنگ کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مارکٹ میں ارونگ پوٹینشل کتنا زیادہ ہے اگر آپ نے اس کاروبار کو اچھے سے سمجھ لیا تو شاید آپ کو کوئی اور کاروبار کرنے کی ضرورت ہی بیچ نہیں آئے گی فاریکس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے ایک کرنسی خرید کر دوسری کرنسی بیچنی ہوتی ہے یعنی ایک کرنسی دے کر دوسری کرنسی لینی ہوتی ہے جیسے نارمل لائف میں آپ جاتے ہیں اور آپ نے پاکستان سے دبائی ٹریول کیا تو وہاں جا کر آپ کو جو کرنسی یوز کرنی ہے تو آپ یا تو یہیں سے وہ درمز پرچیز کر کے لے کر جائیں گے اور بدلے میں آپ کیا دیں گے پاکستانی روپیز یا آپ وہاں جا کر بھی پاکستانی روپیز دے کر اور درم لے سکتے ہیں یہ جو ٹرانزیکشن آپ نے کیا ہے ریل لائف میں اس کو کہتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ لیکن یہی ٹرانزیکشن اگر آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے کریں گے جہاں پر آپ فیزیکلی تو روپے اپنے نہیں دے رہے ہیں کسی کو اور فیزیکلی درم تو کسی سے نہیں لے رہے ہیں لیکن یہ تمام کام آپ آن لائن کر رہے ہیں ڈیجیٹلی کر رہے ہیں تو آن لائن کی دنیا میں ڈیجیٹل ٹریڈنگ کی دنیا میں اس کرنسی ایکسچینج کو فاریکس کہتے ہیں یعنی فارین ایکسچینج ٹریڈنگ تو دوستو فاریکس کی فاریکس ایکچلی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ لگ گیا اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ فاریکس میں آپ اس بزنس میں آپ نے ایکچلی پیسہ کمانا کیسے ہے اس بزنس میں آپ نے پیسہ ایسے کمانا ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں سکرین کو تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں یورو یو ایس ڈی کی ہم بات کرتے ہیں یورو یو ایس ڈی کا اس وقت ریٹ کیا ہے وان پوائنٹ وان تھری فور فائیو ڈالرز ٹھیک ہے یورو یو ایس ڈی کیا چیز ہے اے یو ڈی یو ایس ڈی کیا چیز ہے جی بی پی یو ایس ڈی یو ایس ڈی جے پی وائی یہ جو کچھ نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم سمبلز کہتے ہیں یہ سمبلز ایکچلی ہیں کیا اور اس میں کوئی نام پہلے لکھا ہے کوئی نام بعد میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے ریڈ کیسے کرنا ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں پریشان نہیں ہونا آپ نے پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو پرائیس آئی اس پرائیس کا ایکچلی کیا مقصد ہے تو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی سمبلز لکھے ہوئے ہیں ہر سمبل ایک کرنسی پیر کہلاتا ہے اور ایک پیر میں دو کرنسی شامل ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ چھے کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے تین کریکٹر کسی ایک کرنسی کو ظاہر کرتے ہیں دوسرے تین کریکٹر کسی ایک کرنسی کو ظاہر کرتے ہیں میں آپ کو ایک چارڈ پی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ سکرین پر اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے کرنسی پیر کے کون سے تین کریکٹر سے کیا مراد ہے کہ یہ کون سی کرنسی ہے تو AUD سے ایکچلی مراد ہے آسٹریلین ڈالر اور USD سے مراد ہے یونائٹیڈ سٹیٹس ڈالر اسی طرح EUR سے مراد ہے یورو اور USD سے مراد ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا US ڈالر اسی طرح GBP ہم کہتے ہیں پاؤنڈ کو جو بریٹش پاؤنڈ ہے اس کو JPY ہم کہتے ہیں ین کو جیپنیز ین کو اسی طرح CAD ہم کہتے ہیں کینیڈین ڈالر کو CHF ہم کہتے ہیں سویس فرینک کو NZD کہتے ہیں نیو زیلین ڈالر کو اسی طرح یہ کرنسی کے پیرز ہیں یہ جو میرے ٹاپ 5 کرنسی پیرز لیکھے ہوئے ہیں AUD USD EURUSD GBP USD USD JPY USD CAD USD CHF یہ پانچ چھے جو کرنسی پیرز ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والے کرنسی پیرز ہیں اور آپ ان کو دنیا کے سب سے زیادہ مشہور پاپلر کرنسی پیرز بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے سکرین پہ EURUSD دکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے میں نے کچھ انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کیا آپ دیکھیں جب بھی کچھ کرنسی پیرز کو آپ نے ریڈ کرنا ہے تو جو کرنسی پیرز کے پہلے تین کریکٹر ہوں گے وہ جو کرنسی کو ظاہر کر رہے ہیں اسے ہم بیس کرنسی کہتے ہیں اور جو بعد والے تین کریکٹرز ہیں وہ جس کرنسی کو ظاہر کریں گے اسے ہم کوٹ کرنسی کہیں گے یہ جو پرائس آپ کے سامنے لکھی ہوتی ہے یہ ہمیشہ کوٹ پرائس ہے یعنی آپ ایک یورو بیس کرنسی میں آپ کو بتاتا چلوں جو پہلے تین کریکٹرز ہیں وہ بیس کرنسی کہلاتے ہیں اور جو بعد والے تین کریکٹرز ہیں وہ کوٹ کرنسی کہلاتے ہیں بیس کرنسی will always be one یعنی آپ ایک یورو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے یو ایس ڈالر کوٹ کرنسی ہے تو ہمیں ایک یورو بائے کرنے کے لیے ایک اشاریہ ایک تین چار پانچ یو ایس ڈالرز دینے پڑیں گے اسی طرح آپ کوئی سی بھی کرنسی لے لیں لائک میں یہاں پر لیتا ہوں یو ایس ڈالر این ایڈ ٹھیک ہے اب ہمارے اس کیس میں اب بیس کرنسی کون سی ہو گئی ڈالر میں ایک ڈالر بائے کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کنیڈین ڈالر ایک اشاریہ دو سات تین چھے کنیڈین ڈالرز دینے پڑیں گے تو آپ جب بھی کوئی کرنسی کا پیر بائے کر رہے ہوتے یہ جو پرائیس لکھی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کوٹ کرنسی کی پرائیس ہوتی ہے یعنی جو بعد والے تین کریکٹر کرنسی کے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ پرائیس اس کی ہوتی ہے اور آپ پہلی جو کرنسی لکھی ہوئی ہے اس کا بیس یونٹ یعنی ایک یونٹ بائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فور ایکشلی ہے کیا یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے کرنسی پیر کو ریڈ کیسے کرنا ہوتا ہے یہ جو پرائیس لکھی ہوئی ہے یہ کس کرنسی کی پرائیس ہوتی ہے بیس کرنسی کی یا کوٹ کرنسی کی آپ کو یہ بتا لگ گیا اب ایکشلی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پیسے کیسے کمانے ہے جب بھی یہ پرائیس چینج ہوگی آپ کو پروفٹ ہوگا یا لاؤس ہوگا لاؤس اور پروفٹ کا فیصلہ اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کرنسی کو بائے کیا ہے اور یہ پرائیس بڑھنا شروع ہوگئی ہے تو آپ کو پروفٹ ہوگا لیکن آپ کے بائے کرنے کے بعد اگر یہ پرائیس نیچے گرنا شروع ہوگئی ہے تو آپ کو لاؤس ہوگا ہماری اس اگزمپل میں اگر ڈالر سٹرونگ ہوگا تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنیڈین ڈالر زیادہ دینے پڑیں گے ایسے یہ نا اگر ڈالر کی ویلیو سٹرونگ ہو رہی ہے تو آپ کو کنیڈین ڈالر زیادہ دینے پڑیں گے ایک کمزور ہو رہی ہے تو بھی آپ کو ڈالر ایک ڈالر خریدنے کے لیے کنیڈین ڈالر کی پرائس زیادہ پی کرنی پڑے گی اسی لیے لوگ مارکٹ میں فنڈامینٹل نیوزز کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کیا ڈالر سٹرونگ ہونے لگا ہے یا ڈالر ویک ہونے لگا ہے اسی طرح کئی دفعہ یوروز کی نیوز ہوتی ہیں پاؤنڈ کی نیوز ہوتی ہیں لگن اس سکورس آج کی ویڈیو میں ہم یہ نیوز یا فنڈامینٹل کو کور نہیں کریں گے تو آسان سا فارمولا ہے کہ جب پرائس اوپر جائے گی یا پرائس نیچے آئے گی تو آپ پروفٹ ارن کریں گے تو ٹریڈنگ سے آپ کماتے کیسے ہیں یہ جو پرائس ہے کوٹ کرنسی کی پرائس جب جب چینج ہوگی آپ کو پروفٹ یا لاؤس ہوگا اب ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھتے ہیں ہماری اگزامپل یہ ہے کہ آپ نے یو ایس ہے ایک اشاریہ دو ساب تین چھے کینیڈین ڈالرز دے کر ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ کینیڈین ڈالر کی جو پرائس ہے وہ 1.2836 ڈالرز بن گئی ہے تو اب آپ کا پروفٹ کیسے بنا آپ کا پروفٹ ایسے بنا کہ جب آپ نے بائی کیا تھا آپ کو 0.01 یہ جو کرنسی کا ڈیفرنس آیا یہ 0.01 سینٹ یعنی 1 سینٹ آپ کو اس ٹریڈنگ کے بدلے میں پروفٹ ہو گیا اب اگر دیکھا جائے تو 1 سینٹ تو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا لیکن خیر آپ اگر already ٹریڈنگ کی دنیا میں ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اور آپ جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ مینیمم لوٹ سائز کیا لے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مینی مائکرو اور سٹینڈرڈ لوٹ سائز ہوتے ہیں مینی میں آپ کم از کم ایک ہزار کم از ہزار بیس کرنسی کے یونٹ خرید تے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ مائکرو میں کسی میکنیزم پہ کام ہوتا ہے تو اگر آپ نے ایک سنٹ اگر آپ نے کوئی مینی لوٹ لی تھی سپوز کر لیتے ہیں مینی لوٹ آپ نے لی اور آپ کو یہ ایک سنٹ کا پروفٹ ہوا تو آپ اس کو ملٹی پلائے کریں مینی لوٹ کے ساتھ کیونکہ ون تھاؤنڈ یونٹ کیسے ہوا پھلا آپ یہ فوکس اس بات پہ کریں کہ آپ نے بائے کیا تھا اور بائے کرنے کے بعد جب پرائیس اوپر گئی تو نیٹ جو ڈیفرنس بنا وہ ایک سنٹ کا بنا تو آپ کا پروفٹ ایک سنٹ آگیا اس ٹریڈنگ میں اس بزنس میں آپ اس طرح سے پیسہ کماتے ہیں کہ جو کوٹ کرنس ہے اس کی پرائیس جب بھی اوپر نیچے جائے گی آپ کو آپ کی انکم جنریٹ ہوگی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ فور ایک کیا ہے ایک کرنس پیر کو آپ نے کیسے ریڈ کرنا ہوتا ہے اور اس بزنس میں آپ پیسے کیسے کماتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ری کیپ کرتے ہیں کہ فور ایک دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جس میں پانچ خرب ڈالر یعنی فائیو ٹریلین ڈالر سے زائد کی ڈیلی بیسی سپیس میں کاروبار ہوتا ہے پرائسی نظر آ رہی ہیں یہ ہمیشہ کوٹ کرنسی کی پرائس ہوگی اور آپ ہمیشہ ایک یونٹ بیس کرنسی کا بائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مینی مایکرو اور سٹینڈرڈ لوٹ کو ہم آئندہ جب ایکسپلین کریں گے تو آپ کو بتاؤ گا کہ مینی لوٹ کی صورت میں آپ ایک ہزار یونٹ بیس کرنسی کے بائے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک 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 کتنے کوٹ کرنسی دینی ہوتی ہے وہ ہم آئندہ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے سنیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ انفرمیشن ضرور ملی ہوگی کچھ ایسی انفرمیشن جو آپ کو شاید پہلے نہیں تھی تو میری نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم پپس کو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اور منیمم لارڈ سائز فور ایکس ریڈنگ کی دنیا میں کیا ہوتا ہے اور کس لارڈ سائز کو بائے کرنے کے لئے آپ کی پاکٹ سے کتنے پیسے جاتے ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے یعنی کتنی لیوریج آپ یوز کریں گے تو آپ کی پاکٹ سے کتنا مارجن جائے گا اور کتنا لیوریج آپ کو بروکریج ہاؤس جو ہے کریں